اما یبلغنہ اندکل کبرا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس اہدوہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اوکلاہما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی یا والدہ فوت ہو گئے والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ عَحَدُهُمَا عَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفِّنْ تو انہیں اُف تکبت کہو جڑکنا نہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جڑکو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ کسی وقت ان کی بات تعلنی بھی پڑھ جاتی ہے ابا جان یہ بات تو نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا دل دکھ ہے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپڑتا تھا میرے ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لئے پڑھتا تھا یہ دل دکھ ہے یہ آگے آپ جو میں نے کہا تھا والدین کے لئے بھی اپنے بازوں کو کندوں کو آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا عدب کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ رَحْمُمَا كَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا اور دعا کیا کرو کہ اے بیرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لئے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو ترپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے حسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ حسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کے تفیل تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحْمْ هُمَا كَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا رَبَّكُمْ عَالَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَّابِينَ غَفُورًا اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرح رجوع کرنے والے ان کے لئے غفور ہے جس میں اشارہ ہے کسی وقت بڑھے والے زین جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ وہ کبھی بچوں کسی آتے ہیں عود کر آتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو عدب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ غفور اور رحیم ہے